موسیقی بچ نہ پائیں گے آپ گیس چور بلینز کی چوری ہے صرف کراچی شہر میں الاسس سکوئر کی خطرناک گلیاں ہم ریڈ کر رہے ہیں اتنے میٹرز یہاں پہ لگے ہیں یہ سارے کے سارے خراب ہیں میٹرز چینج کرنے کا ایک پروسیجر ہے بل کتنا دیتے ہو یہاں پہ کوئی کسی ہی نہیں سنتا ہے عوام کی آواز کا کریک ڈاؤن سری گیس کا کنیکشن دسکنیک کر دیا گیا سری گیس ہم اس کو سرچ کریں گے اورگنائز مافیا ہے جو یہ گیس چوری کر رہا ہے شہر قائد میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جن کو نو گو ایریاز کہا جاتا ہے انہی میں سے ایک اہم نام سہراب گوٹ کے ساتھ الاسف اور الازم سکوئر بھی ہے جہاں جانے کے خیال صحیح انسان کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں اسی الاسف اور الازم سکوئر سے ہی عوام کی آواز کو گیس چوری کی کافی شکایات موصول ہوئی بلاخر خوف کو بالائے تاپ رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت ہے کچھ عمل کرنے کا اور ہم نے اپنے ٹیم میمبر سے ان ہی خوفناک جگہوں کا سروے کرایا اگرچہ ان تنگ اور انتہائی غلیز گلیوں میں گھومنا اور ثبوت جمع کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا مگر جرم کی تلاش میں ہم نے رسک لینے کی ٹھانی فوٹش حاصل ہونے تک ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں کاروائی انتہائی ضروری ہے اور وہ بھی پورے پروٹوپول کے ساتھ جس میں سوئی صدرن گیس کمپنی کی ٹیم پولیس کے علاوہ رینجرز کا ہونا بھی ضروری ہے وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ ایک نہیں دو نہیں پچاس نہیں بلکہ سینکڑوں غیر قانونی کنیکشنز اس علاقے میں موجود ہیں خفیہ کیمرے میں ان کنیکشنز کو فلم بند کیا گیا اور تمام ثبوتوں کے ساتھ ہم جا پہنچے سوئی صدرن گیس کمپنی کے آفیس اس وقت عوام کی آواز کی ٹیم پہنچی ہے سوئی صدرن گیس کمپنی کے آفیس میں ہمارے پاس تھیفٹ کی بہت زیادہ کالز موصول ہوئی تھی اور بہت سی کمپلینز ایسی ہیں کہ بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی بھی چوری جو بڑھتی جا رہی ہے تو ہم نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ کھوج لگانی کی کوشش کی کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں اور ویسے تو کراچی میں بہت سے حساس علاقے موجود ہیں ان میں لیاری بھی شامل ہے کٹی پہاڑی کا نام آپ نے سنا ہوگا الاسف سکوئر کا نام سنا ہوگا اور بہت سے علاقے آج ہم الاسف کے علاقے میں جائیں گے اور یہاں سے ان حکام کو جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اور یہ کمپلین ریجسٹر کرائیں کیونکہ اب یہاں پہ ایک تھانہ بھی بن چکا ہوا ہے جو کہ ایف آئی آر بھی درج کرتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم آج کی کاروائی کو مکمل کرتے ہیں آفیس میں موجود کمپلین سینٹر دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہاں پر ٹوینٹی فور سیون لوگوں کی شکایات سنی جاتی ہیں مگر افسوس اس بات پر بھی ہوا کہ ہماری عوام اس بات سے آگاہ ہی نہیں کہ ایک فون کال کے ذریعے وہ کوئی بھی کمپلین ریجسٹر کرا سکتے ہیں جن پر کاروائی بھی کی جائے گی اس وقت ہم سوئی گیس کے آفیس میں موجود ہیں یہ بسکلی کمپلین سینٹر ہے بہت سے لوگ کو نہیں پتا ہوگا کہ سوئی گیس میں جب آپ کو کوئی پروپلم آرہی ہو کبھی لیکیش ہو جاتی ہے کبھی کوئی تھیفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں شافی آفتر اس کو انچارج کریں بہت سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کمپلین سینٹر کی ہے سوئی گیس دپارٹمنٹ کا تو کس طرح سے کام کرتا ہے یہ دپارٹمنٹ کا کسٹومر کی کال آتی ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری ایجنٹ پیٹھے میں جو کہ ہمارے ایجنٹ 24 آرز تو ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں اور کتنی دیر میں کمپلین دور ہو جاتا ہے جیسے لیکیش کی کال ہے وہ 24 آرز میں ہمارے پاس کمپلین ہوتی ہے ہمارے پاس کمپلین کا نمبر ہے جس پر کال لینڈ کرتے ہیں سوئی گیس کے جی ایم کے ساتھ ہم موجود ہیں کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں جو ریڈ والا سسٹم میں باقی دپارٹمنٹ سے ہم دیکھتے تھے کہ تھیفت ہے یا کوئی کمپلین ہے تو اس کے خلاف ایکشن بیا جاتا تھا لیکن اب سوئی گیس کا مہکمہ بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے کاشف صاحب ہی تو ایک اچھی چیز انٹڈیوز آپ نے کہا ہے کب سے یہ سسٹم آیا آپ کے دپارٹمنٹ کے اندر تھرٹی ایت مارچ کو ہم نے لاسٹ ریئر اپنا تھانا بھی اس میں ایک فام کیا تھا اور اب ہم اسی کی مجد سے مختلف علاقوں میں ریٹس کرنک کرتے ہیں چھیک ہے سوئی گیس کا بل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تھوڑا کام آیا کرتے ہیں اب کچھ بڑھ گیا ہے اس کی کوئی بجواند ہے سرچارجز یادا ہے یا کیا ریز ہے نورمالی جب لائٹنی ہوتی ہے تو پھر لوگ چینیٹرز گیس کے چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی گیس کی کنزمشن میں اضافہ ہوا ہے پھر اور پیرڈ آف ٹائم ریٹس بھی روائز ہوئے ہیں بہت سارے ہیں گیس کا پریشر بہت لوگ جاتا ہے بھی دیکھیں جیسے کہ رمضان آنے والا ہے بہت زیادہ لوگ کی کمپنین ہوتی ہے پھر سردی کے موسم میں بھی بہت زیادہ کنٹین ہوتی ہے کیا پریشر بڑھ جاتا ہے جب تو اس کو چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جیسے رمضان کا ایک ہمارا سیزن ہے اس میں ڈیمینڈ بڑھ جاتی ہے اسپیشلی کچھ آورز میں بہت بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ذہری بات ہے کہ ہمیں یہ پریشر کے سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جائیں گے یہاں سے جہاں پر غیر قانونی کنیکشنز نہیں ہیں لوگوں نے یعنی کہ ڈائریکٹ انہوں نے پائپ لائن سے پائپ نکال لیا ہے اور اپنے گھر پر فکس کر دیا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ علاقے کو یا پورے شہر کو کتنا زیادہ اس مسئلے کی وجہ سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے مصیبت سے تو اس کے خلاف ریٹ کی جائے گی وہ پورا طریقہ کار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کراچی کے ان علاقوں میں آتا ہے کہ احساس ترین علاقوں میں آتا ہے یہاں اندر پولیس موبائل بھی جو ہے بڑی مشکل سے ان ہوتی ہو یہ چل رہا ہے آپ لوگ کٹ کے جائیں گے یہ پرائیوٹ پگمبر بلواتے ہیں اور لگاتے ہیں اور گنایز مافیا ہے جو یہ کیا سٹوری کر رہا ہے عوام کی آواز کی ٹیم سے گفتگو کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو ہمارے ہمراہ الاصف اور الازم سکوئر کی جانب روانہ ہوئی اس ٹیم کے ساتھ ہم پولیس ٹیشن پہنچے اس وقت ہم لوگ تھانے میں پہنچ چکے ہیں یہ تھانہ ہے جو کہ قائم کیا گیا ہے سوئی گیس کی جانب سے سوئی گیس کے مہکمے کی جانب سے یہاں پر ایف آئی آرز بھی کٹی جاتے ہیں یہاں پر جو جن کے خلاف کمپلین ہوتی ہے ایکشن لیا جاتا ہے ان کو علاکہ لوگ اپ بھی کیا جاتا ہے یہ تھانہ ہے یہاں کے افسران سے گفتگو کے دوران ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پولیس ٹیشن صرف سوئی گیس سے منسلک جرائم کے لیے قائم کیا گیا ہے یہ ہے وہ تھانہ جس کے آئیے لوگ اپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جو بھی کوئی ایسے فرد ہوتے ہیں جو غیر قانونی ایکٹیوٹی میں ملاوث ہو سوئی گیس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ تھفٹ ہوتا ہے یا کبھی کبھی کچھ اور غیر قانونی کنیکشن لوگوں کو دیئے ہوتے ہیں اور علاقے سے وہ لوگ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سلافوں کے پیچھے جاستے ہیں ابھی ہم جائیں گے ریٹ پر الاسسو سکویر کا علاقہ ہے جہاں پر نشاندہ ہی کی گئی ہے اسے لوگوں کی جو کہ بھیجلی چوری کر رہے ہیں غیر قانونی کنیکشنز ہیں ان کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کتی کامیابی حاصل ہو گیا اس وقت ہم تھانے میں موجود ہیں یہ تھانا سپیسیفکلی بنایا گیا ہے سوئی سندرن گیس کمپنی کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ تھانا ایک بڑی امپورٹن چیز تھی اتنی زیادہ ضرورت تھی ایک غفلی اندازیں مطابق ٹو بلین کی چوری ہے سپس کراچی شہر میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوکل پولیس سٹیشنز ہوتے تھے وہاں پہ جاتے تھے تو کہیں پہ ظاہر کھانا جات کی اپنی ذاتی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ صحیح معنیوں میں ٹائم نہیں دے پاتے تھے اس کے بعد پہ یہ تھانا مارزہ وجود میں آیا ابھی ہم آل آسل سکیر کے علاقے میں جا رہے ہیں کیونکہ بہت خطرناک ہے تو اس وقت ہماری تیاری مکمل ہے مکمل تیاری کے ساتھ ہم نے اس علاقے کا رخ کیا اتنی احتیاط اس لیے بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ جس علاقے میں ہم یہ کاروائی کرنے جا رہے تھے وہ کوئی معمولی علاقہ نہیں بلکہ خوف کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہاں پر کاروائی کے لیے آنے والی ٹیموں کو بترین انجام کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ہم لوگ آل آسل سکیر کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں کہ پوری ٹیم ساتھ ہے کافی زیادہ نفری بھی ہے علاقہ پولیس بھی ساتھ موجود ہے ایس ایس جی کے اپنی پولیس بھی موجود ہے نواب علی شاہ بھی مہار ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا لائن آف ایکشن ہوگا اس کو ہم نے چار ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا ہم بلاک سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے درمیان جو بھی اس میں ڈومیسٹک سے پہلے ہم ڈومیسٹک سے کمرشل اس کیوں پر ایکشن کریں گے ساتھ ساتھ اگر کوئی کمرشل یوز ہوگا تو اس کو بھی ایکشن کریں گے اور اس میں اگر کوئی ہم نے کمرشل پکڑا تو اس میں گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی ٹھیک ہے تو شروع کریں ہم اپنا جی ہم بالکل چھول کریں چلیں یہ علاقہ ہے کافی خطرناک ہے یہ کراچی کے ان علاقوں میں آتا ہے کہ حساس ترین علاقوں میں آتا ہے یہاں انتر پولیس موبائل بھی بڑی مشغل سے ہن ہوتی ہے اور ہم ہمیں خود بھی سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری ٹیموں پہ دو یا تین دفعہ یہاں حملے بھی ہو چکے ہیں انہوں نے گرم کر کے پانی جو ہے ڈالا یہ تو ابھی ہم بازار میں ہیں جی ہاں بازار میں جیسے ہی بازار سے ہم انٹر ہو کے اندر جائیں گے تو یہ فلیٹ شروع ہو جاتے ہیں ریزیڈنچل ایریا ہے ٹوٹل یہ ہے نا ٹھیک ہے تو ہم ریزیڈنچل ایریا سے پہلے شروع کریں ہم ایک پرحجوم بازار سے گزرتے ہوئے جیسے ہی رہائشی ڈاقے میں داخل ہوئے غیر قانونی کنیکشنز نے ہمارا استقبال کیا یہ میٹر ہے لیکن یہ میٹر میٹر سے پہلے یعنی میٹر سے تو نہیں آ رہی نا میٹر سے پہلے جا رہا ہے یہ دیکھیں کانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے میٹر موجود ہے لیکن میٹر سے پائپ نہیں جا رہا بلکہ الگ سے ڈائریکٹ پائپ لگا دیا گیا تاکہ ان کو اسوئی گیس کا جو بل ہے وہ بھی موصل نہ ہو کم بل ہے یہ کم جا رہا ہے یہ چک کر لیتے ہیں لیکن یہ پر فلیٹوں میں جا رہا ہے یہ گھر میں چوری ہو رہی ہے اس کے پاس یہ اس کا کمرشل میٹر لگا ہوا ہم اس کو چک کرتے ہیں اگر اس کی انوالمنٹ اس میں ہوئی تو اس کو ہمیں ارسٹ کر لیں گے یہ ہوتل آپ کا ہے ہوتل آپ کا ہے تو یہ کنیکشن کہاں جا رہا ہے یہ کنیکشن اوپر فلیٹوں میں جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا نہیں آپ پہ آپ اس دے کام کرتے ہیں آپ کو بتایا تین چار پر گیس والے آئے تھے تو کوئی ایکشن نہیں ہوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ کنیکشن کہا رہا ہے چار فلیٹوں میں ایک میٹر سے جا رہا ہے یہ اور ان سے پتا نہیں اب بل یہ ریسٹورن کے مالک لیتے ہیں یا کون لیتے ہیں وہ ابھی پتا کرتے ہیں اس کو اندر سے چیک کرتے ہیں اندر سے اس کو تو ڈسکنیک کریں یہ ڈسکنیک کیا جا رہا ہے اور اندر جا کے دیکھتے ہیں اور یہاں جس ہوتل کی دیوار پر موجود پائپ سے یہ کنیکشن نکالے گئے اس کے مالک کی گفتگو ملاحظہ کریں اور ہمارے استفتار پر ہمارے ساتھ موجود آفیسر کا جواب بھی سن لیں یہ باہر جو کنیکشن جا رہا ہے یہ شروع سے ہی آج سے نہیں ہے کم از کم ہمیں یہاں پر یارہ سال ہو گئے یہ چل رہا ہے آپ لوگ کارڈ کے جائیں گے یہ پرائیٹ پرمبر بلواتے اور لگاتے ہیں یہ میٹر آپ کا ہے آپ نے کیسے پرمیشن دی آپ کے میٹر کے ساتھ ڈیریکٹ پرمیشن نہیں لگا یہاں پر کوئی کسی چیزی نہیں سنتا ہے نہیں تو بل کو آپ کو دینا پڑا آپ بھالے کیا نا آپ کیا بات کریں ہماری دکوان کیا گاڑی گھڑی کر دیا ہم بھولے تو اُلٹا ہم بھولتے ہیں یہ ایک سرکار کی طوری ہے آپ کے گیس والے کوئی دین ہے جو نہیں آئے ہم ہر دین ان کو بتاتے ہیں بھائی ساب ہماری کمپلین کیوں نہیں ہر بندے خاندار کیسے کمپلین ہمیں اسی کمپلین کے لیے کہ ضرورت نہیں ہے کیوں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں کے یہاں یہ چھوٹا سا یہ اپنی کنیکشن کموشل لیا ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اوپر جو چار فلیکس ہیں ان کے اندر کنیکشن غیر قانونی طور پر کیا گیا اس کو کٹتے ہیں مگر پلمبر جو ہے دوبارہ آکے لگا جاتے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کہ تھانہ موجود نہیں تھا تو لوگ کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا ابھی یہاں سے ارسٹ کیا جائے گا اور ان کو ساتھ لکے جائیں گے اس علاقے کی حساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج جو ٹیم ہمارے ہمراہ کی گئی اس میں پولیس سوئی گیس محکمے کے افسران کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران بھی شامل ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ چھوٹی چھوٹی گندی غلادہ سے بھری بھی گلیاں اور یہ سوئی گیس کا کنیکشن ڈسکنیک کر دیا گیا یہ بھی غیر قانونی کنیکشن ہے اور یہ گھروں کو دیا گیا ہم نوملی یہ دیکھتے ہیں کہ شاید کمارشیل کاموں کے لیے سوال کیا جاتا لیکن یہ گھروں پر بھی بزنی چھوٹی کی جا رہی ہے یہ بند کیا گیا اچھا کانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی کچھ لوگ اس طرح ہمارے ساتھ موجود کرنل علی ہیں یہاں پر آپ لوگ اس میں کس طرح سے پارٹسپیٹ کرتے کیسے اس کام کو روکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان بھی دی پولیسی آف جیف وارمی ستاف کہ یہاں پر کرپشن نہیں چلے گی یہ قومی سرمایہ ہے اس میں آپ اسی لائن کو مدن نظر رکھتے ہوئے ڈی جی رینجرز کمانڈر 5 کو تاعتبا پوچھنا چاہوں گی یہ کنیکشن ہوں تو ہم کٹ رہے ہیں یہ سب سے آسان کام ہے کہ آئے کنیکشن ڈسکنیک کر دی لیکن جو زمیدار ہیں ان کو کسے پکڑا جائے گا اس کام خلائٹوائس ہم اس کو سرچ کریں گے جو بھی اس میں انبولد ہیں جو بھی پوچھنے میں اپلیکیشن ابھی موو کر دیں گے اس کے بعد تھانا انویسٹیگیشن میں ان کو لے لے گا اور ان کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی ہوگی وہ کرے گا اب یہاں پر جو لوگوں کے گھروں میں کنیکشن لگے وہاں پر کسی کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا نہیں ابھی جا رہے ہیں ان کے اوپر دیکھتے ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی ہے تو ان پر کچھرے کے ڈھیر کیچڑ کھلے گٹر اور وہاں سے اٹھتا تافن ہمارے آڑے آ رہا تھا پہلے نو گوئے لیا تھی یہاں پر آتے ہمارے بہت سری ٹیمز آئیں ان کو مار پڑی لیکن الحمدللہ پولیس ٹیشن کے بعد اور انوالمنٹ آف ہیکوٹر فائیو کور اور ڈی جی رینجرز کی پرسنل انٹریسٹ کے بعد الحمدللہ اب پورے کراچی میں ڈس کنیکشن پارٹیز جا رہی ہیں اور پورے کراچی میں یہ ساپیشن کو کیا جا رہا ہے اب یہ دروازہ بتایا ہے یہ باہر ہیں کوئی اندر ہم غیر قانونی کنیکشن والے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کو اندر سے بند کر لیا گیا اب واحد حل یہی تھا کہ ان کنیکشنز کو کاٹ دیا جائے جو کہ عملے نے فوری طور پر کیا مکمل طور پر دروازے کو بند کر دی گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ پولیس ٹیم یہاں پہ ساتھ موجودہ ایر اسٹریپ کے لے کے دائیں گے تو اس کو کیا کریں گے آپ اس کا اب اس کا یہ ہوگا کہ ایر مہار کر لیں گے ہم لوگ ایر مہار کرنے کے بعد پولیس اپنا ایکشن کریں گے ابھی اس کے بعد ہم ان کے جو یہاں کے یونینے اسے راپتہ کر کے جو اس مکر کمبالی کے اس کا نام ایڈرس لیں گے اور اس کو شلابی شرحہ لیگر کارروائی لیں گے کہ بڑے خیار درج کریں گے یہ آپ دیکھیں آپ کو ہم پائپ دکھاتے ہیں یہ کہاں سے آرہا ہے یہ وہ نیچے سے پائپ آتا ہے وہ اوپر جا رہا ہے اوپر سے یہ پائپ جا رہا ہے اور ہم اپنے کیمرے پر دکھاتے ہیں کہ وہاں تک اور وہاں سے پھر اوپر والی منزل پر بھی جا رہا ہے یہ جو پوری بیلڈنگ ہے یہاں پر غیر کانونی طریقے سے استعمال کی جاری ہے گیس یعنی گیس کی چوری کی جاری ہے جس کا بل بھی پینی کیا جاتا اسی چلاکی یہ یہاں پر کی جاتی ہے کہ بجلی کی تاروں کے ساتھ گیس کے پائپ کو کنیٹ کر دیا دی جاتا ہے اور بہت سارے حادثات ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں جہاں پر لوگوں کو بقاعدہ بڑی سخت جسم کا کرنٹ بھی لگا ہے اس کو براپر اوگنائز مافیا ہے جو یہ گیس چوری کر رہا ہے انہوں لوگوں نے اپنے گیس کے آفزز بنائی ہوئے ہیں اپنے گیس کے یہ لوگ کنیکشن دے رہے ہیں اس کنیکشن کی جو چار چیز ہے کہیں کچھ علاقوں میں جیسے یہاں پر یہ تقریباً دس ہزار ہے اب وہاں پر رزاق آباد کے علاقے میں چلے جائیں وہاں پر چھ ہزار روپے اور وہ بقاعدہ فارم ایشو کرتے ہیں فارم ایشو کرنے کے بعد مہینے کے مہینے ایک ہزار روپے بل لیتے ہیں ہم یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ پوری گلی ہے اور پوری گلی میں ہی غیر قانونی کنیکشنز جو ہے لگائے گئے ہیں یہاں سے بھی کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہی جو سوئی گیس کے عملے کے لوگ ہیں وہ یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کہاں پر غیر قانونی کنیکشنز موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹ پائپ لائن سے لیے گئے ہیں اور وہ گھروں تک جا رہے ہیں یہ دیکھنا اب اس کے خلاف اب دیر آئے درستہ ہی کہوں گی کہ کبھی تو کاروائی کی گئی تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر ابھی بھی ان علاقہ مکینوں کا احساس ہو جائے اور ان کے خلاف پروپر کاروائی ہو جائے یہاں بہت سے میٹر ناکارہ حالت میں بھی موجود تھے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے میٹر ریڈرز کا گزر اب ہوتا ہی نہیں شاید وہ گھر پر ہی بیچ کر اپنے فرائز انجام دیتے ہیں یا پھر غیر قانونی کنیکشنز میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جتنے میٹرز یہاں پہ لگے ہیں یہ سارے کے سارے خراب ہیں یہ ایک دن میں خراب نہیں ہوئے ایک مہینے میں خراب نہیں ہوئے تو سالوں پرانے لگ رہے ہیں میٹرز چینج کرنے کے ایک پروسیجر ہے اب جب کوئی اپلیکیشن ہی نہیں دے گا ہم یہ کتار کے بند کر جائیں گے لوگ کل آکے سڑک بند کر دیں گے بجائے اس کے کہ وہ آکے سوئی گیس کو پیسہ دیں انہوں لوگوں نے اپنے سیٹ ایف بنائی ہویا ان لوگوں کو اتنا پریشر ہے کہ لوگ میٹر کے لیے جاتے ہی نہیں اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی تو سٹیپ لینا ہوگا اس کے لیے سخت گوانین کی ضرورت ہے علی شاہ صاحب کتنی لفتہ کاروائی کر چکے ہیں ان علاقوں میں میں تقریباً مصور پر ادھر اللہ صرف میں اللہ صرف میں یہ تقریباً ہر دو تین مہینے کے بعد ہماری کاروائی ہوتی ہے اس میں ایک میجر فیکٹ اند فیٹوں میں یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر اونر نہیں ہے یہ کبزے کے فیٹ ہے گیس کی پائپ جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے وہ دیکھیں یہ اس گھر اچھا یہ جنریٹر ہے یہ اس گھر میں جنریٹر ہے گھر ہے یا کوئی کمرشل کام ہو رہا ہے یہ تو ابھی دیکھتے ہیں یہ شو یہ کر رہے ہیں کہ مسجد کا جنریٹر ہے اچھا جی یہ مسجد کا جنریٹر ہے اب یہ جا رہا ہے لیکن جب یہاں پہ جو لائٹ جاتی ہے تو لوگوں کا یہ ہے کہ جن ساب کا بھی جنریٹروں کا بھی اس کے معلومات لیتے ہیں تو یہ فی گھر چار چار سو پانچ پانچ سو مہینہ باندھا ہوا جب لائٹ جائے گی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو جنریٹر سے جو یہ لائٹ یہ آن کر دیتے ہیں یہاں سوئی گیس افسران نے ہمیں بتایا کہ یہ بڑا پائپ جنریٹر چلانے کے لیے لگایا گیا ہے جنریٹر تک پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کی بجلی مسجد کو فراہم کی جا رہی ہے یعنی اللہ کے گھر میں بھی ایسے کنیکشن سے بجلی آ رہی ہے جو چوری کی جا رہی ہے مطلب کہ اللہ کے گھر میں ہی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی نہیں ہو رہی اس پر اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہم پر رحم کرے ایک محلے سے ہم لوگ نکل کے آئے ہیں آپ دوسرے محلے میں جا رہے ہیں صورتحال ویسی ہی ہے یہ دیکھیں جی پائپ لگائے ہوئے ہیں ایک ایک پائپ سے آگے اس کو تین تین حصوں میں بانٹا گیا یہ دیکھیں یہ ہم لوگ اس ایریا سے یہاں پر اس لیے آگے کہ اوپر سے لوگ گندگی پھیک رہے ہیں پانی پھیک رہے ہیں کہ یہاں جو ٹیم آئی ہے اس کو یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے یہ بھی دیکھیں آپ کے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پتھر پھیکے جا رہے ہیں آپ گندگی کی پھیلیا بھی پھیکی جا رہے ہیں پتھر بھی پھیکے جا رہے ہیں پانی بھی پھینکا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ بے حصیبی ایک تو غلط کام اس کے اوپر ایک اور غلط کام یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے بلز بھی لوگوں سے چیک کیا جا رہے ہیں مگر جھوٹ کا دامن پوری طاقت سے پکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنے ہمسائے کا بل اپنا کہہ کر دکھا رہے ہیں ان کی یہ کوشش بھی ان کے کام نہ آئی اور ان کو دھر لیا گیا یہ جناب یہ گھر ہے دوسری مندل پر موجود ہے جس کے اندر غیر قانونی گیسٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور محلے والے بھی جو کہ خوف زدہ ہوتے ہیں گسے سے اور کمپلین نہیں کرتے اور پھر محلے داری کا بھی احساس کرتے ہو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کتنا غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا تو آپ نے دیکھے کھلے عام ہر گھر میں ایسی موجود ہیں پائپ جو کہ چھوڑی کیا جا رہا ہے یہ لوگ دو سو روپے کی گیس مہینے میں جلاتے ہیں اور پانچ ہزار روپے کی گیس یہ ضائع کرتے ہیں کیونکہ روبر پائپ سے ہماری گیس جو ہے ضائع بھی بہت ہوتی ہے یہ صاحب اب انہوں نے کہا ہے کہ میرا کنیکشن جو ہے قانونی ہے میرے پاس بل موجود ہیں ابھی وہ نیند سے جاگے تھے ان کو سمجھ بھی نہیں آئی اتنے سارے لوگوں کو دیکھے کہ ہوا کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ بل لے کے آتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کہ یہ اس کی ڈیو ڈیٹ جو تھی 29 مائے 2015 یعنی کہ ایک سال پہلے اگزاکلی اور اس کا آپ بل دیکھیں کتنا آیا ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو یا اپنے کیمرے پر ہم دکھاتے ہیں دو سو روپے ہے یہ اور اگر آپ وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو دو سو دس روپے دینے پڑیں گے اور دو سو ایسی اماؤنٹ نہیں ہے جو آپ نہیں دے سکیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے تو آپ تورا احساس کریں صرف دو سو روپے کی خاطر آپ اتنا نقصان کر دیتے ہیں کہ دس ہزار روپے کی گیس زائع ہو جاتی یہ کتنے گھروں کو جا سکتی کتنے لوگوں کا بھلاو سکتے ہیں بلوگ کون سا ہے یہ ان بلاؤنٹ این بلاؤنٹ نمبر 74 کا بل ہے یہ سامنے کا بل ہے 74 ان کو بلاو ان سے پوچھو ان کا میٹر کا ہے بل آپ کے پاس کیس کا ہے اور دکھا 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 یہ بل آگیا ایک اور یہاں پہ کنیکشن موجود ہے دیکھیں جی یہ ابھی میں آپ کو اس کی تیکنیکل بتا رہا ہوں کہ اس نے بل ان کا دیا ہے دیکھیں اس کے اوپر بھی سام ایڈرس آرہ ہے این 74 مس یاسمین سولیمان اس پہ بھی مس یاسمین سولیتان اور میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا ہوں کسٹرم نمبر آپ ٹیڈی کریں یہ دیکھیں کہ اس نے رونگ نمبر دیا ہے 15020700 سام کسٹرمہ ان کا بل وہ دے رہا ہے پیٹ میز کہ اس کے پاس بل نہیں ہے بل نہیں ہے اس نے پرانا ایک سال پہلے کا بل رکھا ہے کہ فورسٹرز اگر کوئی آ جائے تو وہ بل ان کو دکھا کے تو جان خلاس ہی ہو جائے لیکن کو ساتھ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں بل پے کر کے تو اپنا کنیکشن بحال کر آتے ہی کیوں کیوں گیس چوری کر رہے ہیں بس یہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے والد کا مالک جو ہے مالک آپ مالکوں سے کہیں تو صحیح بھائی آپ گئر کانونی کام کریں پکڑے آپ جا رہے ہیں ارسٹ کر کے آپ کو لے کے جائیں گے اب آپ بھگتیں گے نا چلیں اب آپ ہی چلیں مالک آئے تو تو دیکھ ہی جائے گی اب کیا کیا جائے رہتے تو آپ ہی آئے فائی فینڈر سے زیادہ فلیڈ یہاں ڈائریک گیس چوری کر رہے تھے فٹ بھی سکتا ہے آگ بھی لکھ سکتی ہے جو باہر ہم نے گلی سے آپ کو دکھایا تھا کنیکشن کہاں جا رہا ہے وہ یہ کنیکشن آ رہا ہے آپ نے اگزاست فینڈ کے ذریعے سے اندر آتے ہوئے دیکھے عوام کی آواز نے رہائشی علاقے میں موجود سینکڑو کنیکشنز کو ڈسکنیک کیا اور اس کے بعد داخل ہوئے کمرشل علاقے میں گلی میں ہی ایک پائیپ ہمیں کمرشل علاقے کی جانب جاتا دکھائی دے رہا تھا وہاں پر جا کر جب دیکھا تو یہ کنیکشن ایک برگر شاپ اور جوس شاپ کو دیا گیا تھا اور وہ بھی ایک گھر کے اندر سے یہ برگر شاپ پہ کام ہو رہا ہے اور یہاں پر چوری کی جا رہی ہے گیس پائیپ تو آ رہا ہے لیکن یہ استعمال کا پہ کیا جا رہا ہے دروازہ اندر سے بند ہے آچھا یہ کچن ہے یہ آئیں ذرا دکھائیں ہم آپ کو یہ کچن سے سیدھا ادھر جا رہا ہے یہ کچن بنایا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں شامی کباب بغیرہ بن رہے ہیں اور یہاں سے پائیپ کہیں اور بھی جا رہا ہے وہ آگے سامنے جا رہا ہے سامنے جا رہا ہے جی تو وہ پیچھے ایک چھوٹا سا کچھنٹ بنا ہوئے اور اس کے علاوہ یہ برگر یہاں پہ بنایا جا رہا ہے یہ غیر کانونی جو ہے استعمال کی جاریے گیس وہاں پہ برگرز بھی بنایا جا رہا ہے وہ بھی غیر کانونی ان سے بات کرتے ہیں تمہاری دکان ہے ہاں تو یہ کہاں سے گیس لیتے ہو گھر پہ گھر کس کا ہے اوپر ایک دو مہندل اوپر غیر کانونی گیس استعمال ہو رہی ہے میں بیلا مارسات بل کتنا دیتے ہو وہ پندرہ ساو تیرہ ساو پندرہ ساو تیرہ سو چودہ سے تمہیں پتا ہے کہ یہ گیس کا کنیکشن صحیح نہیں ہے غیر کانونی چھوڑی ہو رہی ہے گیس میں ادھر بیلا مارسات آپ یہ دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ڈومیسٹک یا کمرشل سے دوسروں کو سپلائے کرتے ہیں گیس یہ بتا رہا ہے کہ اوپر گھر ہے جو اس سے کنیکشن لیا گیا ہے یہ ان کو بھی ساتھ لے لیا ہے یہ بس گھر کانونی کام کرنا ان کے لیے آسان ہے آسانی کے لیے یہ تھوڑی سی زحمت گوارانی کرتے ہیں ٹھیک طریقے سے کام کر لیں اب اندر بھی دیکھتے ہیں یہ جوس چاپ میں بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ گیس کنیکشن جو باہر ہم نے گلی سے آپ کو دکھایا تھا کنیکشن کہاں جا رہا ہے وہ یہ کنیکشن آرہا ہے آپ نے اگزاست فین سے اندر آتے ہوئے دیکھا ہے اور ادھر بھی سپلائے کی جاری اور یہاں بھی سپلائے کی جاری اور آپ حال دیکھیں یہ پورا ان کے یہ شاپ چل رہی ہے یہ بریانی وغیرہ بھی بن رہی ہے یہ سیلٹ بنا رہے ہیں کھانا بنایا جا رہا ہے برگرز بنایا جا رہے ہیں بریانی وغیرہ بنایا جا رہے ہیں لیکن سب غیر کانونی بیٹے کس کی دکان ہے یہ یہ جس کا بھائی کا دکان ہے نام کیا ہے اس کا نجیب نجیب اللہ نجیب کدر ہے نجیب اللہ صاحب کدر ہی ہے تو بلاؤ اور یہاں سے یہ اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں کہ سہری بات ہے چل رہا ہے وہ فرائز بھی بنائے جا رہے ہیں وہاں بھی کام ہو رہا ہے لیکن وہ یہ گوارہ نہیں کرتے کہ وہ 1500 جو اوپر گھر والوں پہ دے رہے ہیں اور وہ سوئی گیس کے محکمے کو اپنا بل پہ کریں اور مجرم بھی قرار نہیں پائیں اور جس چولے پر فرنچ فرائز بنایا جا رہے تھے وہاں گیس کا پریشر اس قدر تھا کہ کسی بھی وقت یہ پائپ پھٹ سکتا تھا اور اس سے ہونے والے نقصان کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں پریشر زیادہ ہے بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ یہ بگیر ریگولیٹر لائن کا پریشر ہے پھٹ بھی سکتا ہے آگ بھی لگ سکتی ہے آپ دیکھیں یہ بازار کے اندر جہاں پر لوگوں کی ریل پیل ہے اور یہاں پر یہ کنیکشن جس پر پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے ایک چولے میں پریشر نہیں آنا چاہیے اگر پھٹتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا چھوٹی سی غفلت آپ کرتے ہیں چھوٹی سی چوری آپ کرتے ہیں لیکن آپ پھر بھی مجرم ٹھہرتے ہیں اور اس سرح سے آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر سکتے ہیں یہ بھی اندازہ لگا ہے دونوں آرسٹ ہو گئے ہیں یہ دونوں لوگوں کو آرسٹ کر لیا اور یہاں سے جا رہے ہیں یہ ہم دوبارہ سے اسی جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پر یہ پائپ آرہا ہے گئر کانومی کنیکشن کار آپ نے آگے دیکھا کہ جوس کی شاپ تھی برگر کی شاپ تھی اور آپ اس کو یہاں سے کٹا دائے گئے یہ اوپر گھر سے آرہا ہے آپ ذرہ دیکھیں یہ گھر والوں نے بھی ایک بزنس بنایا ہے کہ ایک دو دکانوں کو انہیں کنیکشن دے دیئے اور اس کے بعد وہ وہاں سے پیسے کمارے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوئی گیس کی چوری جو ہے وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اب اس وقت جو تیمیں تشکیل دی گئی ہیں اس میں نہ صرف اپنا تھانہ بنایا گیا ہے پولیس اس میں شامل ہے رینجرز ہیں ان کی انٹیلیجنس فورس ہے اس کے ساتھ ساتھ کانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اس ایکٹیویٹی کو روکا جا سکے یہ دیکھیں گے یہاں پر بھی غیر قانونی گیس کا استعمال یہاں سے اب جنریٹر چلائیں گے گرمی کا حوسم ہے یا مشینے کسی کو سپلائے کر دیا جاتا ہے مشینے چل رہی ہیں اب یہ یہاں سے اس کو کٹ دیا جائے گا ایلس پار دیلا سوئی گیس والے صرف اشکا پکڑ سکتے ہیں جب وہ ریڈ ایڈن کسی کو پکڑیں اور یہاں پر جو ہم انٹر ہوتے ہیں ریکشن ٹائم اتنا نہیں ہوتا وہ آپ نے کنیکشن نکال کے باہر بہنک دیتے ہیں اور آنے پارے ہوتے ہوں یہ لکونا ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پہلے کہ وہ ضرورت سے ہوتے ہیں اس کے لئے حقیمagnوانی گوئی یہاں پر یہ غیر قانونی کنیکشن آپ نے دیکھا تھا یہاں سے وہ فورد جو فلور ہے وہاں تک پہنچایا تا آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جو مشکت کی گئی ہوگی اتنی محنت کی گئی ہوگی یہ کنیکشن دینے میں تو آپ سیدھے طریقے سے کیوں نہیں یہ کام کر سکتے اس کو بھی اب کارٹ دیا گیا اب یہاں سے ہم آگے جائیں گے یہ سارے کنیکشنز جو ایک اور ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا اس کو بھی کارٹ دیا گیا اب یہاں سے آگے جائیں گے وہاں غیر قانونی کنیکشنز ہیں ان کو بھی کارٹ دیا جائے گا ایک اہم بات جو گیس چوروں کو شاید معلوم نہیں کہ اپنے پیسے بچانے کی خاطر وہ جو غیر قانونی کنیکشنز کا سہارا لیے ہوئے ہیں وہ عوامی سرمایہ کا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اب یہ پائپ دیکھئے جس کو چوتھی منزل پر پہنچایا گیا ہے کتنی کوشش کے بعد اس کو کٹا گیا یہاں تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے ان سارے غیر قانونی کنیکشنز کو کٹ دیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایکشن کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی کنیکشنز کاٹے جا رہے ہیں اس پر ہوای ٹیم نے بہت محنت کی ہے دن رات لگا کے فوٹیجز ریکارڈ کی ہیں سپائے فوٹیجز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ساری محنت کی گئے اس کے بعد آج یہ وہی علاقے ہیں وہی گلیاں ہیں جہاں پر اب یہ کنیکشنز کاٹ دیا جا رہے ہیں تو عوام کی آواز کی ٹیم اب رسک لے کے یہاں پر آئی کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ایسا نہیں ہے جہاں پر عام آدمی اس طرح کھلے عام آ سکے یہاں سبھی آپ دیکھیں کنیکشن کو کاٹا جا رہا ہے تو یہ بتائیں کہ یہاں پر کچھ لوگ کا ایسا کہنا ہے کہ جو یونین ہے وہ بھی خطا وصول کرتی ہے اس طرح کے کنیکشنز دیتی ہے اور وہ بھی سپورٹ کرتی ہے اسے مافیا کو تو اس کے خلاف کاروائی کی یونین ہے دیکھیں یہاں یونینز چینج ہوتی رہتی ہیں اب وہ کس یونین کی بات کر رہا ہے آیا وہ کسی تنظیم کی بات کر رہا ہے یا ریزیڈنشل کی یونین کی بات کر رہا ہے تو اگر وہ ہے تو ہمیں کوئی اپلیکیشن دے تو ہم ان کے خلاف جب ہی کاروائی کر سکتے ہیں تو خوف کے مارے نہیں دے رہے نا اپلیکیشن نہیں خوف کے مارے نہیں دے رہا ہے لیکن خون کر کے بتا دے کال کر کے بتا دے میرے پاس آ کے مجھے بتا دے اور یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پورا علاقہ تو اس میں ایسے بہت سے غیر کانونی کنیکشن یہاں یہ تین ہزار سے زیادہ ہو تقریباً فیلیٹس کا جو ہے یہ پورا پروجیکٹ ہے اور اس میں ابھی جو ہے میری ٹیمیں آتی ہیں وہ مجھے ٹوٹل کلیکٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنے گھر اس میں فیلیٹس چوری کر رہے ہیں تو پھر ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ یہ ایکٹیوٹی کنٹینو کریں گے نہیں ڈیلی بیسس پہ نہیں یہ دو تین دن کے بعد اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ بڑی لائن جا رہی ہے یہاں پہ گیس کی اور یہاں سے بھی گیس کو چوری کی آتا رہا ہے اس کنیکشن کو بھی دسکنیک کر دیا دائے گا جو غیر کانونی گیس یہاں سے چوری کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے ایک بڑے پائپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمیں سوئی گیس ٹیم کے آفیسر نے ہی بتایا کہ اس کے مالک پر ایف آئی آر بھی کی جا چکی ہے اور اس کنیکشن کو کٹ دیا گیا تھا یہ دوبارہ کیسے لگایا گیا اسی کشمکش میں تھے کہ جوس شاپ سے جس بچے کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا والد ایک بل تھامے وہاں پہنچ گیا اسے سمجھایا گیا کہ تھانے آ کر سب ثبوت دے اگر وہ سچا ہوا تو اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ اس کا بیٹا خود بتا چکا تھا کہ وہ یہ گیس ایک گھر سے لے رہے ہیں جو کہ سیکنڈ فلور پر ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ ہم بچوں کو جو کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے سکھا کیا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک میٹر لگا ہوئے اس کے ساتھ ایک اضافی پائپ لگا ہوئے اب یہاں سے آگے چلتے ہیں اور ہوتل پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا ان کے پاس بل موجود ہے اور کس طرح سے یہ سب پاسیبل ہوا ہے اب ہم اس ہوتل میں پہنچ چکے تھے جس کے مالک پر ایف آئی آر موجود تھی اور اس کا گیس کنیکشن بھی بحال تھا ہم نے پوچھنا چاہا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا تو پتا چلا کہ مالک صاحب تو ٹکک کے لیے گئے ہوئے ہیں مطلب شرم تم کو گھر نہیں آتی تمہارا ایف آئیاب بھی کٹا تھا ہم؟ 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 ایف آئیاب کا بھول ہے تو وہ شیر کے لپے پاسی ہم؟ شیر کا نمبر کیا ہے؟ شیر ہوگی ہے تبلیف بھی گیا ہم؟ کیا نام اس کا؟ اس کا نام تھا سلمانا ہم ایسے تبلیف پہ گئے اور گیس چوری کرتے ہیں چوری کنے کیا؟ بہیزا تبلیف پہ گئے اور گیس چوری کرتے ہیں یہ فیار پہنچے ہیں لنے یہ اسے گیاں پہنچے ہیں مطلب یہ تمہیں ایک لاکھ اٹھا رو پورا بھرا ہے؟ جی سب کچھ بھرا ہے ہاں؟ جی میٹر کب لگا تمہارا؟ یہ ستائی سارے کو لگا ہے کون ستائی سارے کو؟ جی سب کچھ بھرا ہے اور گیس کے آفیسر آئیت ہی لگانے کے لیے جی سب کچھ بھرا ہے یہاں پر یہ پہلے گیس جو ہے کٹ گئی ہوئی تھی ایک لاکھ اٹھا رو پیلتھا جو کہ ادا نے کیا گیا تھا ابھی پھر کنیکشن یہاں پہ چل رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ مالک جو ہے وہ تبلیغ پہ گیا ہے یہ ابھی سارے اس کے ویر باؤش لیے جا رہے ہیں سب کچھ یہاں پہ لکھ لیا جائے گا اور پھر اس کا نمبر وغیرہ لے کے اور دوبارہ ہاں پہ آکے اس کو ارسٹ کیا جائے گا حتیٰ کے علاقہ مکین بھی سب اچھا کی ریپورٹ دے رہے تھے آپ کو پتہ یہاں پہ گیس چوری ہوتی ہے؟ جی میں نہیں معلوم نہیں آپ کو پتہ یہاں پہ گیس چوری ہوتی ہے؟ اسلامتہ صبح نکل جاتے ہیں شام کو آتا ہے گھر اسٹا کو تو گھر پہ جو گیس کا میٹر لگاوا ہے وہ کانونی ہے یا غیر کانونی؟ کانونی ہم بل بھی جمع کرتے ہیں خود جا کے بینک جمع کراتے ہیں؟ جی ہم بل بڑا بھی ہوا ہے یہ تو سارے اچھے پاکستانی شہری ہیں کہ ہم گیس کا بل بھی دیتے ہیں میٹر بھی گھر پہ لگاوا ہے عوام کی آواز کی ٹیم نے آج پانچ سو سے زائد گیس کنیکشنز کاٹے جو کہ غیر خانونی تھے اور اس کے لیے ہم سوئی صدرن گیس کمپنی کے افسران کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا بتائیے گا کہ کتنے ابھی ہم نے کنیکشنز رکاٹے ہیں؟ ابھی میں نے یہ مسئل صاحب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے فائیف ہنڈر سے ایباو تھری تھاؤنڈ سے زیادہ کا پروجیکٹ ایف لیٹ ہوں گا ڈس کنیکشن کی ہے پانچ سو سے سالانہ تقریباً جو ہے دھائی آزار ایم ایم سی ایف کی گیس جو ہے ہماری چوری ہو رہی تھی سالانہ جس کی اماؤن تقریباً آٹھ ملین سالانہ بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو لیکج ہوتی ہے وہ ٹو ملین ہے اب یہ دیکھیں کہ بجلی کتاروں کے ساتھ اپنے گیس کا کنیکشن لگایا ہے کوئی خدا کا خوف کریں سپارک پیدا ہونے کے بعد وہ گیس کے ساتھ مل کے کتنا بڑا بلاس ہو سکتا ہے اور آپ کی جو رہاشی آبادی ہے ساری کی ساری وہ تباہ ہو سکتی ہے اپنی زندگیوں کا یہ احساس کر لیں اور کچھ نہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں یہ ساری ٹیم جو ہمارے ساتھ آئی یہ نواب علی شاہ صاحب تھے کرنل علی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاید صاحب اسے جو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پوری مکمل ایک کاروائی کی ہے سید منظور علی بھی ہمارے ساتھ ہے خود اپنا نام بتا رہے ہیں مجھے سارے نام یاد نہیں رہ رہے تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں انہوں نے کامیاب کاروائی کی اور ہم ان کو تھانکس کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہاں پر جانے پر انہوں نے کوپریٹ کیا اور آئی ویش کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے رہیں تاکہ یہ جتنے زیادہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کر کے ان کو ختم کیا جا سکے